اسلام علیکم ایڈیو فیملی کیسے آپ سب امیدیں خرید سے ہیں اور مزم ہیں آج آپ کی بہن لائیے آپ کے لئے ایک اور مزدار سی ریسپی جس کا نام ہے جی چکن میکرونی یہ سب کی فیورٹ ہوتی ہے بچوں کی بھی بڑھوں کی بھی اور میری بھی بہت زیادہ فیورٹ ہے اور اگر آپ اپنی بہن کے ریسپی کو فالو کر کے بنائیں گے تو آپ کی بھی یہ بہت زیادہ فیورٹ ہونے والی ہے تو چلیں جی فٹا فٹ سے چکن میکرونی کی ریسپی کو کرتے ہیں شروع چکن میکرونی بنانے کے لئے سب سے پہلے جی لے لیں گے ایک پیاری سی کڑاہی اور اس کے اندھر ڈال دیں گے 3-4 ٹیبل سپون آئل آئل جسے ہی تھوڑا سا گرم ہوگا اس کے اندھر ہم ڈال دیں گے کٹیوی ہری مرچ اور چھوڑا سا چاپ کیا ہوا لیسن اور اس کو بھی ہم نے ہائی ہیٹ پر کر دینا ہے سوٹے یہاں پہ جی روزے کی وجہ سے آئل کچھ زیادہ ہی خصے میں تھا تو کڑاہی سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا خیر کوئی نہیں آپ کی بہن نے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیا تو یہاں پہ جی اس کو ہم نے ہائی ہیٹ پر کر دینا ہے سوٹے اس کا کلر شینج نہیں ہونا چاہیے بس ہلکا سے اس کو سوٹے کر دیں گے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ہمارا مینی انگریڈینٹ جو کہ ہے چکن یہاں پہ میں نے لیا ہے بونلیس چکن اور اس کو میں نے جتنا بڑا ہو سکتا تھا کھلے دل کے ساتھ بڑے کیوبز میں کار دیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میکرونی میں ہم لوگ چکن ڈونڈون کے کھاتے ہیں تو اگر یہ ہمارا چکن بڑے پیسز میں ہوگا تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگے گا اور لوک میں بہت اچھی لگے گی ریسپی تو چلنجی اس کو کک کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ اس کا کلر چینج ہو کے وائٹ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے میں اس کو کک کرتی جا رہی ہوں تو اس کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے اور اس کا کلر وائٹ ہوتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بلکل اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے سے اس کو کک کر رہا ہے تو چلنجی یہاں پہ اس کو ہم نے مکس کر دینا ہے تاکہ سارا چکن دونوں طرف سے ہو جائے کک اور یہاں پہ جی اس پوائنٹ پہ ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی اب یہاں پہ پانی ڈالنے سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو چکن ہے وہ ہارنی ہوگا اور بہت زیادہ سوفٹ ٹینڈر اور جوسی ہوگا اگر ہم اس کو صرف آئل میں بھنائی کرتے رہیں گے تو چکن تو پک جائے گا لیکن یہ بہت زیادہ سوفٹ اور جوسی نہیں ہوگا تو یہاں پہ جی اب اسی پوائنٹ میں ہم ڈال دیں گے سیزننگ جس میں بننے لیے ہے ون ٹیبل سپون بھر کے نمک اس کے ساتھ ہم اس میں شمل کر دیں گے ون ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون کٹیوی مرچیں اور یہاں پہ جو مین انگریڈینٹ ہے جو کہ کالی مرچیں یہ بھی ڈال دیں گے ون ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہم اس میں شمل کریں گے ایک میجک مسالہ جو کہ ہے تکہ مسالہ یہ بھی ہم ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے ٹھیک ہوگے جی اب ان سارے سپائسز کو جی چکن کے ساتھ کر لیں گے مکس اور اس پوائنٹ پہ ہم نے فلیم کو ہائی کر دینا ہے تاکہ جتنا بھی ہم نے پانی ڈالا ہے وہ بھی اچھے سے کوک ہو جائے مسالے بھی جو ہیں وہ اچھے سے کوک ہو جائے اور جو ہمارا چکن ہے وہ بھی اچھے سے ٹینڈر جوسی اور مزیدار سا ہو جائے ٹیک ہوگیا جی تو اس کو ہم نے ہائی فلیم پہ کوک کر لینا ہے تو یہاں پہ جی چکن مس کر رہا ہے اپنے فرنڈز کو جو یہ کوئی ہیں سوسز تو اس میں ہم ڈال دیں گے چیلی سوس تو یہاں پہ جی میں نے لیا ہے 3 ٹیبل سپون بھر کے چیلی سوس اور اس ایک ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے اس کا دوسرا بیسٹوینٹ جو کہ ہے سویا سوس یہ بھی ہم ڈال دیں گے 3 ٹیبل سپون بھر کے اور اس ایک ساتھ جی ہم اس میں ڈال دیں گے جی سر کا اور یہ بھی ہم ڈال دیں گے 3 ٹیبل سپون بھر کے اور یہاں پہ ہم اس کو کر لیں گے اچھے سے مکس اور اس کو کوک کریں گے تاکہ سوسس کا بھی فلیوری چکن کے اندر آ جائے اور اس کی اچھے سے ہم لوگ بنائی کر لیں گے ٹھیک ہوگی جی تو یہاں پہ جی اس کی اچھے سے بنائی ہو رہی ہے اسی پوائنٹ پہ ہم ڈال دیں گے ایک اور میجک انگریڈینٹ جو کہ ہے شگر یہاں پہ ہم نے لیا ہے براؤن شگر اگر آپ کے پاس براؤن شگر نہیں ہے اگر آپ کے پاس شکر ہے وہ ڈال سکتے ہیں گوڑھ ہے وہ ڈال سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو گھر میں جو ہم یوز کرتے ہیں چینی وہ آپ ڈال سکتے ہیں چینی کا ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے جتنے بھی ہم نے سوسس ڈالے ہیں سرکہ ڈالا ہے اس کا بہت زیادہ ایسیڈک اور سٹرونگ فلیور آتا ہے تو تھوڑی سی چینی ڈالنے سے یا کچھ بھی میٹھی اس طرح سے چیز ڈالنے سے کیا ہوگا اس کے جو ایسیڈیٹی ہے وہ بیلنس ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی نیوٹرلائز ہو جائے گا ٹھیک ہوگی جی تو یہ دیجی آج کی ٹیپ آف تی ڈے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی سے بنائی ہو رہی ہے اسی پونٹ میں ہم ڈال دیں گے جی سب کا فیورٹ ٹومیٹو کیچپ یہاں پہ جی مندلی ہے 3 ٹیبل سپون بھر کے ٹومیٹو کیچپ اور ان ساری چیزوں کو بھی کر لیں گے اچھے سے مکس 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 اور اس کے ہم نے کر دینی ہے اچھے سی پھینٹی لگا دینی ہے اور بنائی کر دینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے میں اس کو کوک کر دی جا رہی ہوں اس کا آئل نکلتا جا رہا ہے اور اسی پونٹ میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ تاکہ اس میں ایک اچھا سا مزیدار سا سٹرونگ فلیور آئے اس کو بھی اچھے سے کوک کر لیں گے اور یہاں پہ میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ ہمارا جو چکن ہے وہ کتنا ٹینڈر ہوا ہے تو یہاں پہ ہم لیں گے ایک نائف اور اس کے ساتھ جیسے ہی میں نے کٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل مزیدار سا ٹینڈر اور جوسی ہے یہ کیوں ہوا ہے جو ہم نے سٹارٹ میں تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تو یہ اس کا میجک ہے تو یہاں پہ جی یہ سٹیپ پی ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جولین کا ٹی وی تماؤٹر اور یہاں پہ جی اس کی بھی اہم اچھے سے کر لیں گے بھنائی اور اس کو اس وقت تک کوک کریں گے جب تک یہ سوفٹ اینڈ میشی ہو جائیں مجھے بھی تماؤٹر نہیں پسند لیکن اگر آپ اس طرح سے جولین کاٹ کے ڈالیں گے تو یہ بلکل بھی بائٹ میں نہیں آئیں گے اور اس کا فلیور بہت ہی زیادہ مزیدار ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پہ ہمارے تماؤٹر سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جی ہماری کا ٹی وی سبزی ہے جس میں سب سے پہلے ہم نے ڈال دیں گے جی گاجر گاجر آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے کوک ہونے میں ٹائم لگاتی ہے تو اس لیے ہم نے ساری سبزیوں میں سے سب سے پہلے ہم نے ڈال دینی ہے جی گاجر اور یہاں پہ اس کو جلدی کوک کرنے کے لیے ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ یہ جلدی سے کوک ہو جائیں اور سوفٹ ہو جائیں ٹھیک ہوگے جی تو چلیں جی دوبارے سے اس کو کوک کر لیں گے اور اس کے اچھے سے ہائی ہیٹ پہ کر لیں گے جی بنائی اور یہاں پہ جی ہماری گاجر ہو گئے ہیں سوفٹ اب اس کے اندر ڈال دیں گے جی میری فیوریٹ سبزی جو کہہ جی شملا مرچ اس کو بھی باریک سے جولین کاٹ دیں گے اور اس کو بھی اس وقت تاک کریں گے جب تک اس کا ڈارک رین کلر لائٹ گرین میں چینج ہو جائے تو یہاں پہ جی اس کی بھی اچھے سے کر لیں گے بنائی 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 اور یہاں پہ جی ہمارا ڈیزائیڈ کلر آ گیا ہے تو اسی پوائنٹ پہ ہم ڈال دیں گے جی تھرڈ ویجیٹیبل جو کہہ جی بن گو بھی جس کو ہم کیبیج بھی کہتے ہیں اور اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم سوٹے کر لیں گے یہ کوک ہونے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگاتی بہت زیادہ تاک نہیں کرتی ویجیٹیبل کوک ہونے میں تو اس کو ہم ڈال کے سوٹے کریں گے جسٹ ون دو ٹو منٹ اور یہ بھی ہمارے پاس اچھے سے کوک ہوگی اور یہاں پہ جی ہم ڈالیں گے لاسٹ انگریڈینٹ جو کہہ جی فریش گرین سپرنگ انین اس کا فلیور بہت زیادہ فریش اور بہت زیادہ اچھاتا ہے اگر آپ کے پاس ہو اویلبل تو آپ نے اس کو ضرور ڈالنا ہے تو یہاں پہ جی ہماری مزدار سی جو ویجیٹیبل اور چکن کا مکسے وہ ہو گیا ہے ریڈی اب اس میں ہم نے ڈال دیں گے میکرونی جس کو میں نے بوائل کیا ہے پانی میں نمک اور آل ڈال کے اس کو مکس کر دیا اور اس میں ہم ڈال دیں گے جی میکرونی اور اس کو ہم ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے کوک کریں گے جیسے ہی پانی میں بوائل آئے گا اور میکرونی سائز میں ڈبل ہو جائیں گی اور ہماری میکرونی ہو جائیں گی جی بوائل تو اسی طرح سے آپ نے بھی میکرونیز کو بوائل کر دینا ہے اور ڈال دینا ہے اپنی میکس ویجیٹیبل اور چکن کے ساتھ اور یہاں پہ جی دیکھ سکتے ہیں ہماری زبردستی میکرونیز بوائل ہو کے ریڈی ہو گی ہیں اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے کریں گے میکس 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 اور اس کو جی اب ہم نے دھم پہ رکھنا ہے چار سے پانچ منٹ بلکل لوڈ ٹو میڈیم فلیم پہ تو چلنجی میں ملتی ہوں آپ سے چار سے پانچ منٹ کے بعد تو یہاں پہ جی چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں ہماری میکرونیز کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں زبردستی میکرونیز بن کے ریڈی ہو گئی ہیں اس کو اچھا سا دم لگ گیا ہے ساری چیزیں اچھی سے کوک ہو گئی ہیں تو چلنجیز کو ہم ڈال دیتے ہیں پریٹ کے اندر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کھلیوی میکرونی ہے بلکل بھی ٹوٹی نہیں ہے ویجیٹیبل بھی بہت زیادہ سوفٹ اینڈ میشنے ہیں بلکل کرنچی ہیں اور پرفیکٹلی میکرونی بن کے ریڈی ہو گئی ہیں تو اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک دوسرے ویو میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ یمی ہے اب یقین کر رہے ہیں میں وائس آور کر رہی ہوں تو مجھے دیکھ کے دوبارہ موہ میں پانی آ رہے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بہت زیادہ مزے کے تھی تو یہ بائٹ ہے جی آپ کے لئے اسی بات پر کر جیگا ویڈی کو لائک اور شینل کو کر جیگا سبسکرائب تو یہ دیکھیں جی ہماری مزدار سی چکن میکرونی بن کے ہوگی ہیں ریڈی اس کو آپ بھی ضرور بنا کے کھائیں دوسرے کو بھی کھلائیں اور مزے کریں اور اس کے ساتھ جی مجھے اجازت دیجئے میں ملوں گے آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ایک نیکس ویڈیو ریسیبی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا حیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل کو کر دے سبسکرائب اللہ حافظ